اسلام علیکم آج پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے پیسے وہ اسے اس کے بات کریں گے پہلے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایک سمپل اگزیمپل لکھتے ہیں تاکہ بات مزید کلیر ہو جائے ہم اس میں ماضی میں جو کام مکمل ہوتے تھے ان کو ہم بیان کرتے تھے جیسے دے ہیڈ ٹھیکن ٹی انہوں نے چائے پی لی تھی ہیڈ کے بعد ہم لگاتے تھے تھرڈ فارم یہ ہیڈ ہیلپنگ ورب تھا اور تھرڈ فارم اس کی مین ورب کی تھرڈ فارم تھی اور یہ اوبجیکٹ ہے اور کام کرنے والا کون ہے زیادہ لوگ ہیں یہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ یہ اس کا ہیلپنگ ورب آجاتا تھا اب جب بھی ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم آئے گی آپ نے یہاں سے ہیڈ بین اٹھا کے اس کو پیسیو میں شفٹ کر دینا ہے ٹی ہیڈ بین ٹی ہیڈ بین یہ تھرڈ فارم ہوتی ہے اور پیسیو میں سب میں ہی تھرڈ فارم لگتی ہے ٹی ہیڈ بین ٹیکن بائی اس دے نے بدلنا ہے دیم میں یہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ہی ہی میں بدلتا ہے تو دے دیم میں بدلتا ہے شی ہر میں بدلتا ہے آئی می میں بدلتا ہے تو یہ سنٹینس میں میں نے کیا کیا جس کے اپریکشن ہو رہا تھا اس کو شروع میں لے گئے اور ہیڈ بین اسی طرح لگ گیا اور ساتھ تھرڈ فارم لگ گی اور بائی دیم اینڈ پہ یہ اس کو ہم نے بدل دیا سبجیکٹ کو اوبجیکٹ میں اس کی کچھ ایک دو اگزیمپلز مزید دیکھتے ہیں تاکہ بات کلیر ہو شی ہیڈ بین ان دا پارٹی یہ ایک کمپلیمنٹ ہے اس کو اوبجیکٹ سمجھ کے اس کو شروع میں نہیں لے جانا کہ یہ اینڈ پہ ہے تو اس کو شروع میں لے جائیں گے آپ نے دیکھنا ہے یہ بائی والا حصہ بائی ہر فرنڈز دوستوں نے بلائیا اس کو پارٹی میں تو انہوں نے دوستوں نے چلے جانا ہے شروع میں یعنی کہ پھر صرف فرنڈز نہیں جائے گا شروع میں بلکہ آپ نے اس ہر کو بھی شروع میں لے کے جانا ہے کیسے ہوگا ہر فرنڈز ہر فرنڈز ایکٹیو کے لیے ہم ہیڈ بھی ان کی بجائے صرف ہیڈ لگا لیتے ہیں ہر فرنڈز ہیڈ انوائٹڈ انوائٹڈ یہ شی بھی پھر ہر میں بدلے گا انوائٹڈ ہر یعنی کہ اس لڑکی کو انوائٹ کیا انوائٹڈ شی تو ہوتا ہے یہ تو انڈسٹوڈ بات ہے یہ بچے بچے کو پتا ہوتا ہے ہر فرنڈز انوائٹڈ ہر ان دو پارٹی ان دو پارٹی یعنی کہ اس کی سہیلیوں نے اس کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا یا اس کی سہیلیوں نے اس کو انوائٹ کر لیا تھا یا کر چکے تھے پارٹی کے اندر اس میں چکا تھا یا کر لیا تھا یہ کمپلیشن آ رہی ہے پاسٹ میں یعنی کہ ماضی میں ایکشن مکمل ہوا ہے تو اس کا پیسی وائس بنانے کے لیے بھی اس ویر کو ہم نے فوکس کرنا ہے اس کو شروع میں ہم نے لکھ دینا ہے ویر ہیز یا ویر ہیڈ یا ویر ویل ہیو تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے لیکن ابھی جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کر کون رہے اور ایکشن ہو کس کے اوپر رہے اچھا جی ابھی دیکھتے ہیں ویر ہیڈ ہر فرنڈز انوائٹڈ ہر یعنی کہ دوست انوائٹ کر رہے ہیں اس لڑکی کو تو ہر فرنڈز کیا آ گیا سبجیکٹ اور ایکشن کیا ہوئے انوائٹڈ اور کس کو انوائٹ کیا گیا اس لڑکی کو ہر یعنی کہ ہر فرنڈز انوائٹڈ ہر اچھا یہ ہیڈ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ ایکشن کمپلیٹ ہوئے پاسٹ میں یہ تو ہمیں بڑا آسانی سے سمجھ آ گیا کہ ہر فرنڈز ایکشن کر رہے ہیں ایکشن کیا کر رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں اور انوائٹ کس کو کر رہے ہیں اس لڑکی کو یعنی کہ اس نے آنا ہے شروع میں یعنی کہ ان ادر ورڈز یہاں پہ ہم نے کہیں نہ کہیں شی لکھنا ہے اس کو چونکہ ہم شروع میں لا رہے ہیں اچھا اس ہیڈ کو بھی تو یہاں پہ فٹ کرنا ہے اور اس بین کو بھی فٹ کرنا ہے یعنی کہ ہیڈ بین پیسے وہ اسٹرکچر ہم نے بنانا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہے تو ویر ہیڈ شی بین یہ اس طرح آئے گا structure where had been she نہیں آئے گا where had she been invited invited where had she been invited by her friends by her friends اگر in the party ویسی آجے گا in the party in the party کا کیا مطلب کہ party میں اس کو کہاں پہ invite کیا گیا تھا یا for a party بھی کر سکتے ہیں اگر for a party ہوگا تو یہ for a party آئے گا in the party ہوگا تو in the party آئے گا یہ in other words کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اصل آپ نے جو کھیلنا ہے وہ اس structure کے ساتھ کھیلنا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس head نے اس what to wear when وغیرہ کے ساتھ آنا ہے five w's اور اس she نے ان دونوں کے درمیان آنا ہے اور اس bean نے اس verb کے ساتھ جڑنا ہے اگر یہاں پہ ہوتا ہے کہ انگلیش کہاں سیکھی گئی تھی اس سے تو پھر یہ اس طرح ہونا تھا where had english been learnt where had the company been established company کہاں پہ established کی گئی تھی تو اس structure کو آپ follow کر کے کچھ مزید sentences بنائیں ابھی میں آپ کو ایک تو activity دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے questions بنانے اور دوسرا آپ نے جو بھی question بنانے اس کا answer ضرور لکھنا ہے اگر exam میں یہ question آجاتا ہے جہاں پہ where لکھا ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس پھر where سے مراد یہ at a hotel بھی ہو سکتا ہے at a hotel پھر یہ at alina's home بھی ہو سکتا ہے کہ alina کے گھر پر بلایا گیا alina's home پھر اس کا جواب کیسے لکھا جانا تھا اس طرح جانا لکھا جانا تھا she had been she had been اب یہ میں passive activity convert کر رہا اب میں اس کا answer لکھ رہا ہوں جو exam میں لکھنا پڑ سکتا ہے she had been invited at alina's alina's home by her friends ٹھیک ہے آگے آپ in the party لگانا چاہتے ہیں لگا لیں answer میں سے یہاں تک complete ہو جاتا ہے کیونکہ اصل میں وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے اس where کو پوچھنا چاہ رہا ہے اور where کا answer صرف کتنا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ اگر بچہ چھٹی ساتھویں آٹھویں کا لکھنا چاہ رہا ہے تو وہ at alina's home بھی لکھتے تھے تو اس کو ایک آدھ نمبر مل جائے گا کوئی غلط نہیں ہے اور اکثر one word answer لکھتے تھے ہیں بچے تو ان کا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اصل ہوا کیا ہے کہ اس کا where کا answer ہمیں چاہیے تھا اگر یہاں پر ٹائم آ جاتا کہ when had she been invited by her friends in the party party میں کب اس کو invite کیا گیا تو پھر اس when کی جگہ پہ ہم نے کوئی آگے on monday on thursday on tuesday وہ پھر date کو ہم نے end پہ لے جانا تھا اس طرح جانا تھا she had been invited by her friends on monday یعنی کہ اس کو monday کو invite کیا گیا اس کے دوستوں کے ذریعے alina کے گھر پر بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں مطلب question اگر یہ ہوتا کہ when had she been invited at alina's home by her friends اس کو in the party کو پھر کار دیتے ہیں مطلب اتنا لمبا اکثر نہیں ہوتا question یہ ہونا تھا پھر when had she been invited at alina's home by her friends alina کے گھر پر اس کے دوستوں نے اس کو کب بلایا پھر یہ اس طرح آجنا تھا she had been invited at alina's home by her friends on monday پھر why had she been invited at alina's home کہ اس کو alina کے گھر پر کیوں بلایا گیا تھا پھر answer میں یہ آجنا تھا she had been invited at alina's home because alina's parents agreed to arrange a ceremony یہ alina's parents were quite humble to welcome all of them تو وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ alina کے گھر پر کیوں بلایا گیا like alina کے گھر پر focus and stress ہے تو پھر answer میں وہی logic آپ کو دینی پڑنی ہے یہ actually ساری context based communication ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ active passive کا بھی پتا چلا past perfect کے اور دوسرا آپ کو question answer کا بھی پتا چلا کہ question ہے تو ہم نے passive کا question ہے تو passive میں ہی answer کرنا ہے اور اگر active کا question ہے تو active میں ہی answer کرنا ہے i hope you enjoyed this lecture if you like the video just share with your friends and please don't forget to subscribe the channel take care Allah Hafiz